ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں بلائیں ٹھیک ہے پہلے تو یہ الیکٹڈ ایک پوری گورنمنٹ ہوتی ٹھیک ہے پھر بھی وہ فیس ٹو فیس سے ایک لیول پہ آ کے بات کرتے ٹھیک ہے حالات ہماری گورنمنٹ کے نہیں ہے اور انڈیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب ہمیں کسی وہ گنتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی ہمیں ڈائلوگ کرنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ایک سوپر پاور بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو زمینی آگائے ہیں ان کو ماننا چاہیے ہم ویسے ایک وہ اپنے پیٹریوٹیزم میں بے شک نعرے لگائے لیکن جب تک ہمارا اپنے اندرونی حالات اپنا اندرونی سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا تب تک ہم انڈیا سے کبھی بھی ایک لیول پہ آ کے بات نہیں کر سکتے نہ ہماری اقومت چاہتی ہے نہ ان کی اقومت چاہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو ان کے بھی خوابے باند ہوں گے ان کے بھی خوابے باند ہوں گے یہ اپنے آپ کو مظلومیت کا رونا ضرور رو رہے ہیں لیکن یہ مظلوم نہیں ہے دونوں حکومتیں اپنے طور پہ یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے قیادی آزم نے انیس سو چالیس میں دیکھے ایک قرارداد منظور کرائی اور اگزیکٹ سات سال کے بعد پاکستان مارزہ وجود میں آیا کیا وہ ایک شخص پاکستان بنا گیا ان سے کشمیر نہیں لیا جاتا یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ میں سرسر کہہ رہی ہوں جھوڑ بولتے ہیں یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیبیٹ کے لیے انہوں نے بلایا کہ ڈائلاغ کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پر مجھے تو لگتا ہے یہ نہ ہو کہ جو ہمارا جی بی ہے یہ بھی نہ انڈیا کو دینا پڑ جائے ہمیں کیونکہ اس پہ وہ انڈیا کئی دفعہ آواز اٹھا چکا ہے کہ جس طرح آپ کشمیر پہ کلیم کرتے ہیں وہ ہمارے بہت سارے ایریاز پہ کرتے ہیں اور جس طرح کی نہاہل حکومت ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ بہت سارے ایریاز ان کو واپس دینے پڑ جائیں سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے اگر دیکھا جائے اس وقت تو وہ خود انڈیا ہے آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں دہشت گردی پھیلانے میں کیونکہ غیر مسلم ہیں ان میں اسلام دیکھ ہم مسلم ہیں نا جتنی بھی دہشت گردی کر لیں فرض کر لیں لیکن ہمارے اندر ایک کلمے کا جو طاقت ہے قوت ہے ہمیں خوف خدا ہے یہ کچھ نہیں کر رہے یہ ڈرامے بازی ہیں ان کے ساری سب سے بڑا دہشت گرد انڈیا خود ہے اور الزام تراشی تب ہی انسان کو کسی پہ الزام لگاتا ہے جب وہ خود ہوتا ہے حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں باجوا صاحب نے بلایا اور بلا کے پریس کانفرنس میں میٹنگ میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ کشمیر ہم نے ان کے ہینڈ آور کر دیا تو پھر کس موں کے ساتھ وہ جا کے ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں گے کیا لینے جائیں گے جب ریٹن ہر چیز ان کے ساتھ خود کر چکے ہیں اور اکورڈنگ ٹو آمد میر صاحب باجوا صاحب کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں فیول ہی نہیں ہے ہمارے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں تو کس موں سے جائیں گے اکس فورڈ یونین میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور انڈیا کے فورن افیر منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر کے درمیان ایک ٹاکرہ ہونے جا رہے کشمیر کو لے کر کہ کیا کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور یہ کلیم کیا ہے خود پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور میرے مددے مقابل ہوں گے انڈیا کے فورن افیر منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر ایس جے شنکر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر سے کشمیر کے مدے پر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیا وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کریں گے آئیے وقت کو ضائع کی بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا سر کیا کہیں گے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے انڈیا کی طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور کشمیر کے مدے پر ہمارے ساتھ مقالمہ کریں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ ٹاکرا کریں کہ کیا کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے نہیں انڈیا کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا یہ خود پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کلیم کیا ہے اگر ہم بات کریں ڈاکٹر ایس جے شنکر کی تو وہ کئی انٹرنیشنل فرم پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے کا بھی وقت گزر گیا ہے ہم ایسے ملک کے ساتھ باتچیت بھی کرنا پسند نہیں کرتے جو دہشتگردوں کو سپورٹ کریں ہمارے ملک میں آکے دہشتگردی کریں اور ہم اس کے ساتھ باتچیت کریں یا اس کے ساتھ ٹریڈ کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈیفنس منسٹر اپنا مزاق خود سے اڑا رہے ہیں یا واقعی انڈیا ہمارے ساتھ باتچیت کرے گا یہ جی بالکل ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے کیونکہ اس دیکھیں نا کوئی اس طرح کے حالات ہی نہیں ہیں کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہیں کہ وہ انہیں بلائیں ٹھیک ہے پہلے تو یہ ایک پوری گورنمنٹ ہوتی ٹھیک ہے پھر بھی وہ فیس ٹو فیس سے ایک لیول پہ آ کے بات کرتے ٹھیک ہے حالات ہماری گورنمنٹ کے نہیں ہیں اور انڈیا میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اب ہمیں کسی گنتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی ہمیں ڈائلاغ کرنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ ایک سوپر پاور بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو زمینی ہے گائے گا ان کو ماننا چاہیے ہم ویسے ایک وہ اپنے پیٹریوٹیزم میں بے شک نعرے لگائے لیکن جب تک ہمارا اپنے اندرونی حالات اپنا اندرونی سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا تب تک ہم انڈیا سے کبھی بھی ایک لیول پہ آ کے بات نہیں کر سکتے اور یہ میں تو سرہ سر کہوں گا کہ یہ بلکل ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کا ٹھیک ہے اور وہ کبھی بھی نہیں انڈیا ان کو انوائیڈ کرے گا اور وہ بھی دیکھیں ہمارے پاس کون سی کون سے ہمارے پاس ہیں اس طرح کہ ہم انڈیا کو پریشرائز کر سکے اپنے لیول پہ لے کریں ہم فورن پولیسی میں فورن افیر میں ٹوٹلی فلاو پہ اس وقت ہے ٹھیک ہے جی ہمارا پوری دنیا میں پوری ورڈ میں ہمارا ایک نام بدنام ہو گیا نہ کوئی ہماری پولیٹیکلی اس طرح کی سٹیبلیٹی ہے نہ کوئی کہ ہمیں وہ بلائے انڈیا تو یہ میں نہیں مانتا ہی اس میں کوئی حقیقت ہے سر انڈیا کئی بار یہ بات ہمارے مو کیوں پر کہہ چکا ہے کتنے انٹرنیشنل فرم پہ کہہ چکا ہے ہمیں ڈریکٹلی انڈریکٹلی کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ باتچیت نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ کو بتا ہے کہ برکس میٹنگ سال رشیہ ہوسٹ کر رہے اور رشیہ نے صاف صاف پاکستان کو جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ رشیہ اور انڈیا کے تعلقات کتنے اچھے ہیں انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھے انہوں نے کہ وہ ملک جو دہشتگردوں کو سپورٹ کرے ہمارے ملک میں آ کے دہشتگردی کرے وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل بلکل اسی طرح کیونکہ انڈیا مودی نے کتنے مطلب آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کو تو آپ وہ اپنا مدہ مقابل سمجھتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہماری پھر یہی ہے انہوں نے کوئی ہاتھ جوڑے ہوں گے ٹھیک ہے بیک گرونڈ میں کہ ہماری کوئی مطلب پرحال پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے جب یہ جائیں گے ڈالاگ کے لیے تب بات ثابت ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے لیکن ابھی تاکہ یہ مطلب ماننے میں نہیں آرہا کہ اس طرح ہوں گا یہ اپنا مزاق خود اڑا رہے ہیں انڈیا کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی آپ کو ادھر سوشل میڈیا کا دور ہے اتنی سی بات ہوتی ہے تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اگر انڈیا نے یہ بات کی ہوتی تو پوری دنیا کو یہ بات پتا ہوتی ہے صرف پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے ابھی تک کلیم کیا ہے نہ تو انڈیا کے کسی مینسٹری میڈیا نے یہ بات آنئر کی ہے نہ انڈیا کے سوشل میڈیا پر یہ بات آئی ہے ایون کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس بات کو چلا رہے لیکن اس کے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی انڈیا ہمیں کیوں بلائے گا سر سیونٹی ایٹ یئرز میں ہم نے اتنے دفعہ رونا رویا کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ حل کرو ہم سے باتشیت کرو انڈیا باتشیت کی طرف آج تک کبھی آیا جو اب آئے گا جی بلکل بلکل کبھی بھی نہیں آئے گا انڈیا وہی میں بتا رہا تھا نا کہ جب اب چلیں تھوڑا اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے سنیریوں میں چلے جائیں عمران ہان ہوتے ٹھیک ہے ہماری انٹرنیشنلی ریپریزینٹ کر رہے تھے اور وہ جو بیات کہتے تھے وہ دنیا پوری مانتی تھی اور سنتی تھی ٹھیک ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم دنیا کو بتا رہے تھے بڑے عرصے سے لیکن دنیا ہماری بات سننی تھی رہی ٹھیک ہے جیسے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو یو اینو میں تقدیر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا ٹھیک ہے اب وہ سیویلائزڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے جو بھی یورپن کنٹریز ہیں فرسٹ ورڈ کنٹریز ہیں وہ بات سنتے ہیں لوگ لیکن ہمارا یہاں پہ ایسا کوئی نمائندہ نہیں تھا جو ان تک وہ ہماری بات پہنچا سکے ٹھیک ہے انہوں نے امران آن کی ایک بندہ تھا جس کو وہ سنتے تھے اور ہماری ایک رائیڈ ان لوگوں تک پہنچ رہی تھی ان ملکوں تک ٹھیک ہے اس کے بعد تو دیکھیں اندھیر رہی ہے کوئی میں نہیں سمجھتا اس طرح انڈیا جو دل کر رہا ہے وہ کشمیر میں کر رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آرٹیکل 370 انہوں نے ریموف کیا ہم کچھ کر سکے انڈیا نے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ آرٹیکل 370 اب دوبارہ سے بہال نہیں ہو سکتا کشمیر کا مدہ ہم نے آرٹیکل 370 ریموف کر کے ختم کر دیا ہے لہٰذا پاکستان بھول جائے کہ ہم کشمیر کے مدے پہ ان سے کوئی بات کریں گے پھر پاکستان کے دیفینس منسٹر کس بحاف پہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا نے انہوں نے انوائٹ کیا اور ڈاکٹر ایس جی شنکر ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ڈیبیٹ تو بڑی دور کی بات ہے جی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں ڈیبیٹ کے لیے انہوں نے بلایا کہ ڈائلاغ کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ مجھے تو لگتا ہے یہ نہ ہو کہ جو ہمارا جی بی ہے یہ بھی نہ انڈیا کو دینا پڑ جائے ہمیں کیونکہ اس پہ وہ انڈیا کئی دفعہ آواز اٹھا چکا ہے کہ جس طرح آپ کشمیر پہ کلیم کرتے ہیں وہ ہمارے بہت سارے ایریاز پہ کرتے ہیں اور جس طرح کی ناہل حکومت ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ بہت سارے ایریاز ان کو واپس دینے پڑ جائیں ہم انڈیا جاتے ہیں اگر تو ہم بات کیا کریں گے مجھے آپ یہ بتائیں ہمارے تو کسی بھی منسٹر کو یہ پتائیں نہیں ہے کہ ہم نے کس مدے پہ جا کے کیا بات کرنی ہے ہم کسی بھی انٹرنیشنل فرم پہ چلے جائیں تو ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں یا ہم روتے ہیں انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے وہ کر دیا ہمارے ملک میں ایک ہزار ایک مسائل ہے کبھی ہمارے منسٹر نے یا ہمارے پرائم منسٹر نے کسی ملک میں جا کے کہے کہ بھائی آؤ اور ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی کل جب بھی کسی ملک کے وزٹ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آئیں ہمارے ملک میں آکے فیکٹریز لگائیں سیمی کنڈکٹر ہب بنائیں انڈیا کو آپ بتائیں ہمارے ملک میں کتنی انویسمنٹ لے کر آیا ہے کوئی بھی کوئی منیسٹر یا پرائم منیسٹر فرسٹ آف آل اس میں دیکھیں کہ یہ سارے الیکٹیڈ نہیں ہیں سیلیکٹیڈ ہیں یہ بہت بڑا ہوتا ہے ایشو حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں باجوا صاحب نے بلایا اور بلا کے پریس کانفرنس میں میٹنگ میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ کشمیر ہم نے ان کے ہینڈ آور کر دیا ہے تو پھر کس مو کے ساتھ وہ جا کے ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں گے کیا لینے جائیں گے جب ریٹن ہر چیز ان کے ساتھ خود کر چکے ہیں اور اکورڈنگ ٹو آمد میر صاحب باجوا صاحب کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں میں فیول ہی نہیں ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں تو کس مو سے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس اتنا دم نہیں ہے یہ کسی سے بات کر سکیں ہمیں کشمیر کے ایشو پہ جلد از جلد بات کر لینی چاہیے اگر کوئی ڈالاگ کے ذریعے اس کا حال نکلتا ہے تو نکال لینے چاہیے یہ نہ ہو کہ جس تیزی کے ساتھ انڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے اور پاکستان ریورس گیر لگا ہوئے اور یہ پیچھے چلتا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ ایک ٹائم آئے اور کشمیر والے خود کہیں کہ ہم نے اس پاکستان کے ساتھ نہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے اس بوکھے ننگے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا جو کہ ترقی کرتا جا رہا ہے چونکہ ہم لوگ جب سے زادہ ہوئے ہیں 1947 سے آپ نے دیکھا گا کہ آج تک کشمیر جو ہے وہ اکمت نازع رہا ہے آج تک اس پر جتنی بھی ہماری حکومتیں آئیں ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے بات کیا لیکن اس کا حل نہیں نکالا وہ مجھے بڑی ایک خوبصورت بات یاد آگے کہ ایک گاؤں میں ایک چودری تھا وہ سب کی گندم وغیرہ سارا لے لیتا تھا اور لوگ جو تھے بھوکے مار جاتے تھے انہوں نے ایک دن سوچا کہ کسی بندے کو ہم اندر جاتے ہیں وہ دروازہ کھولے گا اور دروازہ کھول دے گا اور ہم گئے گندم جو بھی انہا لے کے چلے جائیں گے اب جب اس نے چلانگ لگائی اوپر سے تو اندر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پکڑا اس کو پینٹا لگایا اور اس نے جا کے چودری آگے پیش کر دیا انہوں نے کہا چودری صاحب میں تو یہ پتہ کرنے آئے تھا کہ گندم راک کے جانے کیاٹا پسوا کے بھی دے کے جانے ہیں اب یہ جیسے آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے تھے نعیم صاحب حافظ صاحب کہ جی ہم بلوں پر یہ کریں گے وہ کریں گے وہ الٹا مہنگائی اور بل اور زیادہ بڑھ گئے یہ یہی جانتے ہیں یہ ان کے سٹنڈ ہے کہ آج تک مجھے بتائیں انہوں نے کشمیر کا حل نکالا کیا ہے جب کارگل کی جنگ ہوئی تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوا ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہمیں نقصان ہوا کیا آج یہ پھر چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہٹانے کے لیے لوگوں کا جو ہوتا ہے نا ذہن بٹانے کے لیے یہ ایسے مومنٹ کرتے رہے یعنی آپ کو ہی نہیں لگتا کہ انڈیا نے ان کو انوائٹ کیا ہوگا کہ آئیں اور کشمیر کے مدے پہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بیان آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے آج وہ چراغوں میں روشنی والی بات تو ہم دیئے تو جلاتے نہیں ہیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے آپ ایک دم گوگل پہ جائیں اگر انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا اگر کچھ ان کا ایسا بیان ہی نہیں ہے تو پھر یہ کون سا یہ سنڈ دے رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بلائیا ہے پہلے بات تو تصدیق تو ہو پتا تو جلے کے ہاں ہیں انڈیا نے صاف صاف اور کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ تو دور کی بات ہے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ دہشتگرد ہیں یہ دہشتگرد بنانے والی فیکٹری ہیں اور یہ لوگ ہمارے ملک میں آکے دہشتگرد ہی کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں ٹیبل میں بیٹھ کے بات چیت کریں یہ ممکن نہیں ہے سب سے بڑا جو دہشتگرد ہے اگر دیکھا جائے اس وقت تو وہ خود انڈیا ہے آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں دہشتگردی پھیلانے میں کیونکہ غیر مسلم ہیں ان میں اسلام دیکھ ہم مسلم ہیں نا جتنی بھی دہشتگردی کر لیں فرض کر لیں لیکن ہمارے اندر ایک کلمے کا جو طاقت ہے قوت ہے ہمیں خوف خدا ہے یہ کچھ نہیں کر رہے یہ ڈرامے بازی ہے ان کے ساری سب سے بڑا دہشتگرد انڈیا خود ہے اور الزام تراشی جو بھی پاکستان میں ہوتا ہم اس کا ملبا بھی تو انڈیا پہ ڈالتے ہیں نا کہ سب انڈیا نے کروایا ہے اصل بات سب کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے کون کروا رہا ہے ہمارا اپنا قبلہ ہی درست نہیں ہے ہماری اپنی حکومتیں جو ہیں اگر وہ انسان بن جائے اگر وہ دور سمانیا میں چلے جائے اگر وہ آج سودی نظام سے بجھے جب آپ کے اندر حرام نہیں جائے گا آپ کے اندر ایمان کے طاقت ہوگی آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باز کر سکیں گے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ملک میں آ کر کوئی دہشت گردی پھلا ہے میہم دیکھیں سیونٹی ایٹ یئرز ہو گیا کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے نام نہیں لے رہا ہمارے سیاست دان جو بھی پارٹی آتی ہے کشمیر کے نام پر اپنا اپنا چورن بیشتی ہے لیکن آج تک کبھی کسی نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ایک چھٹی دینے کے تو بتائیے کشمیر کا مسئلہ کیسے ہوگا انڈیا کا جو دلچارہ ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی ڈی موف کر دیا جی ٹوینٹی کے میٹنگ کروائی اب وہ کشمیر کے اندر الیکشن کروا رہے ہیں اور ہم صرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جب دو لوگ لڑتے ہیں کسی بھی گھر میں آپ دیکھیں تو تیسرا اس کا فیدہ اٹھاتا ہے نہ ہماری اکومت چاہتی ہے نہ ان کی اکومت چاہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو ان کے بھی خوابے باندھوں گے ان کے بھی خوابے باندھوں گے یہ اپنے آپ کو مظلومیت کا رونا ضرور رو رہے ہیں لیکن یہ مظلوم نہیں ہے دونوں حکومتیں اپنے طور پر یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے قیادی آزم نے انیس سو چالیس میں دیکھے ایک قرارداد منظور کرائی اور اگزیکٹ سات سال کے بعد پاکستان مارزہ وجود میں آیا کیا وہ ایک شخص پاکستان بنا گیا ان سے کشمیر نہیں لیا جاتا یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ میں سرسر کہہ رہی ہوں جھوڑ بولتے ہیں یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے تو میم یہ کس طرح پر مسئلہ حل ہوگا کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر دیکھیں سو اختلافات ہو انڈیا کے ساتھ لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ آج انڈیا ایک اوبرتی ہوئی معاشی طاقت ہے تمام ملکوں کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اپنے ملک میں انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں میں کہتا ہی ہوں سو اختلافات ہوں گے ہمیں انڈیا کے ساتھ سو برائیاں ہو سکتے ہیں انڈیا میں یا ہم میں لیکن آپ دیکھیں تو صحیح ان کے ملک کے اندر ایڈوکیشن کا نظام دیکھیں آئی ٹی کا نظام دیکھیں ان کے سیاس سردان اپنے ملک کے ساتھ کتنے لائلین کے ملک کے اندر سیاسی استقام ہیں ہمارے ملک کیا پھلا دیکھیں تو ہمارے ملک کے میں نے آپ کو پہلے جیسے عرض کیا کہ ہم خود نہیں چاہتے ہم اگر چاہے نا آپ فرض کریں ایک باپ ہوتا ہے گھر میں ایک گھر ہے چھوٹی سی فیملی ہوگا آٹھ نہیں تو دس لوگوں کی فیملی ہوگی اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے کیا یہ ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ جس چیز پہ جب چاہے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی چیزیں وہ کیسے چاہیں گے کہ وہ کوڑیوں کو دم ہے آپ کو دیں آپ تو غلام ہیں آپ پاکستان میں نہیں رہتے آپ حکومتی غلام ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کچھ ہوگا اور انڈیا جو ہے اب اس طرح آپ کو بتا ہے کہ پہلے بھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا اور آئی گیس کہ یہ دونوں ملکی بھی یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کچھ بھی انہوں کو فیصلہ نہ ہو کیونکہ اسی مسئلے کو لے کے ان کی آرمی بھی اور ہماری جو ہے پولٹیکل پارٹیز کافی پلے کر رہی ہوتی ہیں so i don't think کہ اس پہ کوئی یہ لگ بات کر سکتے ہیں اور that can be a political move from our foreign minister آپ کیا کہیں گے سر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بات کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو یہ image جائے کہ پاکستان ایک positive way میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ جتنے بھی اپنے dispute ہیں وہ باتشید سے حل کرنا چاہ رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ باتشید ہونی چاہیے کیونکہ باتشید سے ہی مسئلے کا حال نکلتا ہے جنگ یا اس طرح کی حربیں استعمال کرنے سے کسی بھی مسئلے کا حال نکلتا ہے پاکستان تو بڑے عرصے سے باتشید کرنا چاہ رہا ہے جب سے یہ نئی ہماری حکومت بنی ہے مسلم لیگ نون کی پاکستان تو باتشید کرنا چاہ رہا ہے لیکن انڈیا باتشید نہیں کرنا چاہ رہا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے برکس میٹنگ رشیہ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے صاف صاف موقف ہے کہ ایک وہ ملک جو دہشتگردوں کو سپورٹ کرے ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے باتشید تو بڑی دور کی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان یہ میسیج اپنا کنوے کر رہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تمام مسائل کا حل باتشید سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک پوری دنیا میں امیج یہی جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے پیس پروسس پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان جو ہے تمام مسئلے باتشید سے حل کرنا چاہ رہے ہیں تو ارسپیکٹیو کہ انڈیا کا کوئی جو بھی سٹانس ہے وہ چاہے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی آپ تیررس کنٹریز ہیں لیکن پاکستان کو اپنا موقف وہ رکھنا چاہیے تاکہ دنیا میں یہ باور کروا سکے پاکستان کے ہم جو ہے پیس پر یقین رکھتے ہیں ہم جنگ وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ دنیا کی کوئی قوم بھی تکان دھرتی ہے دنیا تو وہی مانتی ہے جو انڈیا کہتا ہے یا انڈیا کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے ایون کے برکس میٹنگ دیکھیں پاکستان کسی کا بھی میمبر نہیں ہے تو ہمیں تو انٹرنیشنلی پاکستان کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری وہ رسپیکٹ ہمارا وہ وقار ہے ہی نہیں جو انڈیا کا ہے تو یہ ہماری فورن پولسی کا ہے اس میں سارا کسارا قصور ہے تو ہمیں اپنا فورن پولسی کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے تعلقات جو ہیں گلوبلی اپنے بہتر کرنے چاہیے تاکہ ہماری جو بات ہے اس کو پوری دنیا میں اکنالیج کیا جائے تو اس کے اوپر انہیں دیفینلی ورکنگ کرنی چاہیے ہماری فورن پولسی کے اوپر برکنگ ہونی چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہے کہ وہ گلوبلی اپنی بات کیوں منوا سکیں چاہے انڈیا سے یا چاہے جتنے بھی ان کے ڈسپیوٹ ہے all over the world different countries کے ساتھ تو اپنی بات منوانے کی ان کے اندر پاور ہونی چاہیے اپنی فورن پولسی کو بہتر کریں بلکل سر ایسا ہی ہماری فورن پولسی اور ہماری انٹرنل پولسی دوروں ہی بیکار ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس کے اوپر بلکل جس طرح انہوں نے بات کی کہ فورن پولسی جو وہ امپرووب ہونی چاہیے ہمیں کچھ فورن منسٹر ہمارے کو اس طرح کا ہونا چاہیے جس کی کافی کنٹریز مثلا شامحمود قریشی تھے ان کا بھی تھا پہلے بھی کافی لوگ رہ چکے ہیں تو ہمیں اپنی فورن پولسی پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری بات بھی سنی جائے اب جس طرح انڈیا ہے انڈیا نے ہمیشہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ رولہ ڈالے ہیں اس نے کبھی بھی کوئی ٹیبل ڈاک پہ آکے بات کرنے کی کوشش نہیں کی لازٹ ٹائم آئی کس جب اٹل بیہاری بات پہی تھے اس کے بعد سے ان کا یہی ہے کہ لوگ شور ہی کرتے ہیں اور کبھی بھی ٹیبل ڈاک پہ نہیں آتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو فورن پولسی وہ طرح سٹرانگ ہونی چاہیے اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے ریلیشنز ہوں انٹرنیشنل ورلڈ میں تاکہ پاکستان کی بھی بات آکے سنی جائے اور سر جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا تو انڈیا کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے پہلے انڈیا نے پچھلے سال سری نگر کے اندر جی ٹو انڈی کی میٹنگ کروا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کروا بیس بڑی اکانمیز جمہو کشمیر سری نگر کے اندر جا کے بیٹھیں اور اب جو ہے انڈیا زورو شور کے ساتھ جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کروار اور کشمیری بھرپور طریقے سے اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں آرٹیکل 370 جب سے انہوں نے وہ کیا تو لاغو تب سے دیکھیں انڈیا کی مرضی ہے وہاں پہ جو کچھ مرضی کریں اس کی ایک سپیشل ایک حیثیت تھی جو کہ ختم ہو چکی اب اگر ہماری فورن پولیسی اتنی سٹرونگ ہوتی ہم ورلڈ سے اپنی بات منوا سکتے تو پھر تھا کہ وہ آرٹیکل جو ہے واپس ہوتا اور کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت ہی وہ واپس ملتی اب جس طرح کہ وہ ختم ہو چکی اب تو انڈیا جو مرضی کر رہے وہاں پہ اب تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 اب ریورس نہیں ہو سکتا پاکستان اس کو بھول جائے اور پاکستان اب یہ بھول جائے کہ کشمیر کوئی مسئلہ ہے جب سے آرٹیکل 370 ریموو ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے آپ کو بتائیں گے اور پاکستان کے درمیان ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر جب وہ ہی ختم ہو چکا ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ ختم کر دیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وقتی طور پر ہمیں اسے سائیڈ پر رکھ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لینے چاہیے تاکہ پاکستان بھی معاشی لحاظ سے بہتر ہو سکے نہیں اس میں دیکھیں اس کو بھول تو نہیں سکتے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا جو حق ہے خود ارادیت ہے وہ ان کو لے کے دینا چاہیے اس میں اس سے بیک آف نہیں ہم لوگ کر سکتے لیکن سر وہاں کے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں آرٹیکل 370 کے ریموو ہونے کے بعد وہ لوگ خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب لوگ جس طرح بھرپور طریقے سے وہاں پہ ووٹنگ کر رہے ہیں اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا تو لوگ وہاں پہ ووٹ ہی نہ کرنے جاتے اور آپ کو بتا ہے بی جے بی کی جماعت بھاری ایک سیٹس سے آتی ہوئی دکھائی دیں نہیں اس میں دیکھیں وہاں پہ یا تو ازاد الیکشن کروالیں ٹھیک ہے فری اینڈ پھر الیکشن کروالیں لوگوں کا پتہ چل جائے لوگوں کا جھکاؤ کس طرف ہے ہاں اگر تو وہ لوگوں کا جھکاؤ اس طرف ہے فری اینڈ پھر الیکشن کے بعد اگر لوگوں کا جھکاؤ اس طرف ہے تو پھر نو وریز پھر تو کر دینا چاہیے جس طرح وہاں کے لوگوں کا ہے کیونکہ جو وہاں کے لوگوں کی مرضی ہے دیکھیں یو این کی قرآدات بھی یہی دینا کہ وہاں پہ جس طرح لوگوں کی مرضی ہوگی اس کے ساتھ الہاق کر لینا چاہیے تو فری اینڈ پھر الیکشن ہوں اور اس کے پاس پھر جو لوگ بھی سائٹ کرتے ہیں بیسا کر دینا چاہیے ان کو سمپل